اے سوڑے نوٹ تے لکھویا ہے حکومت پاکستان کی زمانہ سے جاری ہوگا اے نوٹ نظر آری ہے نا دستے نوٹ تے لے کے پنچ ہزار دے نوٹ تک بکھو ہر تے یہ لفظ لکھو اسی حکومت پاکستان تے زمانہ ترحال جاری ہویا ہے تیرے ملک دا نوٹ بھی آپڑا نہیں اے تیرے ملک دا نوٹ بھی آپڑا نہیں اے بھی اگر ہم امریکہ روک دے ہوئی تا تیرہ پاکستان نہیں شاپ سکتا یہ بڑے بڑے مہدانہ لندہ ہے وہ تسی پہلے دسو اس جڑا تا ایک روپیہ دا نوٹ ہوندہ ہے جنہاں ویکھیا جڑا دس دا نوٹے اس طرح ہے کہ نہیں جو جنادی پلیسی آئی ہے کہ نوٹ تا وزن کم کر دی انہاں نوٹ تا وزن کم کر دیتا ہے انہاں کے جناب نوٹ تا حجم زیادہ ہے چھوٹا کر دی انہاں حجم چھوٹا کر دیتا ہے جنہاں تیرہ نوٹ ملک دا مکروزے جنہاں تیرہ نوٹ انہاں یہ مکروز نوٹ سے جنادہ نوٹ مکروزے اگر نوٹ مکروز ہو سکتا ہے جس دی جی بیچ نوٹ انہاں مکروز نہیں ہو سکتا یہ سارے مکروز ہیں مکروز ایک کو نہیں جس طرح لبیق دانا رہا ہے بس اسی مکروز کسے دے ہی نہیں اسی ایک ایک چیز دے مکروز ہے دین ہے دین دیا کہ اسی مکروز ہیں اس تو قدی ساڑی گردن آزاد نہیں ہو سکتی ویسے ایسی کسے دے مفروض نہیں اسی ایتھے بے کے بول رہے ہونے ہیں تو اس بولان کا نتیجہ ہی ہوندہ ہے جی میں بول رہے ہیں ان یہ زمیر آدھا ہے اس زمیر دی آواز ہے دیڑی پوری پاکستانی گونجڑا چاہتا ہے اس واسسی ویسے نہیں بول رہے ہوندے کہ سانو کوئی ہور لالچ ہوندہ ہے سانو ایک کوئی لالچ ہے کس ملک خدا داد پاکستانی جو خادم حسین رزوی نے نعرہ لائے اس نعرہ دی لاج رکھنی ہے اور پاکستان دی ملک نظام مصطفیٰ آتا کرنا ہے کیا اس علاوہ دوڑا کوئی ہور میشن ہے کوئی ہور میشن دوسری جان دے ہو کیا یہ میٹروں ویکھنی ہے جڑی دوسری ویکھنی ہے اس میٹروں نے الملتان دے لوگ امیر ہو گئے اس میٹروں نے الملتان دے لوگ امیر نہیں ہوئے موٹر وینال امیر نہیں ہوئے انہوں نے فیروی کچھ نہیں ملیا غریب اس اتلے جا رہی ہے اس اتلے جا رہی ہے غریب ہوتے نہیں آسکتا میں سادہ لحظہ جا سکنا جڑا چھ سادہ مزدور مزدوری کرتا ہوئے اور دسو جس نے گھر چار دختران اس ٹیم نو جوانوں میں چھ سادہ مزدور انہوں نے بیٹیوں نے بیاں کرا سکتا ہے کرا سکتا ہے نہیں نہیں کرا سکتا اتنے ظالم حکمران ہیں میں اس وقت سے سادہ جملہ بولنے ہیں میں آکھا سی راتی بیستر تے ستے ہونے ہیں آج اسی دو سو وی روپے گھو خریدیا جدو صبح اٹھ کے مزدور کسے کرانہ سٹورتے میں دا انہوں نے کہا جناب دو سو وی نو بول جاؤ اسی ستے رہے ہو پیچھے ریٹ مہنگ ہو گیا اسی ستے ہونے آئے راتی جناس دا کوئی ریٹ ہوندہ ہے صبح اٹھنے آئے پہلے اسی سنو دیا جناب ہر پندرہ ترشتے یہ پہلی نو تیل مہنگ ہوندہ یہ ڈیزل مہنگ ہوندہ غریب دا درد کیسا نہیں ریکھیا اور میں اکھے کونوں میں درد ریکھے جہ دین مصطفیٰ پڑھے ہو اور پھر دین دا درد پیدا ہوگئے کتابہ انہیں پڑھیں ہوئے اس نے کیا پتوں گا جس نے مسلمانہ دی ایک جلا وطن کتاب کر دیتی ہوئے جس نے مسلمانہ دی عظیم کتاب باقی ہندوستان دے پابندی لائی ہوئے جس نے برطانوی مظالم کی کہانی دے پابندی لائی ہوئے جڑی کتابہ مسلمانہ دے پڑھن دی انہیں پابندی لائی ہیں جڑی اپنی کتابہ نہیں شائع کرا سکتے دین دی گلگر سے باقی ہندوستان اچھ تا سارے جذبات لکھیا انہیں کہ مسلمانہ قربانیاں کی میں دیتی برطانوی مظالم دی کہانی یہ تا پوری پاکستان دی تاریخ لکھی گئے مسلمانہ دی بیٹھیاں زیبا کی میں ہوئے انہوں نے زیادتی کیا کیا کیتی گئے انہوں نے دوپٹے کے سنے اتارے انہوں نے گھر بے وطن کے سنے کر دی تا جڑیاں گلانا المسلمانہ دی گھرات جاگنی ہوئے انہیں کتابہ ہم تا ہی پابندی لائی دیتی تو اسی جتنے لوگ نیٹ اسٹمال کر دے تو اسی آج سارچ کر کے ویک لے ہوئے جو تو باقی ہندوستان دے تو اسی سارچ کر سو پہلے لکھے اسی پانچ ہزار پی زمانہ دا جمع کراؤ تو کیا خیال یہ دین داری ہے مسلمانان تیجے کتابہ فیر صبی اللہ تقسیم کرنیان تاکہ ہر کوئی گھارچ بے اپنی اولاد ندسے پتروں تو اسی یوٹیو واسطے فیس بک واسطے نہیں تو اسی محبوب دین واسطے ہو اے ریکھاں پڑے آگا آپ میں نے قربانیاں کتنی حدیدی کیا قدی گوھر کیتے ہیں